اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگرامی ملک بھر کے سرکاری ملازمین پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لیے آج کی تعداد ترین اپ ڈیٹ ناظرین اگرامی سرکاری ملازمین پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لیے بڑی خوش خبری بڑا فائدہ یہ کیا ہے اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کی جائے گی اس کے علاوہ پینشنرز کے میڈیکل ریلیف کے حوالے سے اہم ترین نوٹیفکیشن جاری اس کی بھی مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کی جائے گی اور اس کے علاوہ حاضر سرکاری ملازمین اور پینشنرز اور فیملی پینشنرز کو تیس ستمبر کی ڈیڈ لائن دے دی اگر آپ نے تیس ستمبر سے پہلے یہ کام نہ کیا تو آپ کی تنخواہ اور پینشن بند ہو سکتی ہے تو ناظرین اگرامی وہ کیا ہے اس کا بھی مکمل طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل اکو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تو بغیر آپ کا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ناظرین اگرامی آج کی ماری پہلی بڑی خبر جو کہ پینشنرز کے لیے بڑی خوش خبری ہے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہے تو ناظرین اگرامی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے پینشنرز کے لیے بڑی خوش خبری ہے تو ناظرین اگرامی یہ ایک سرکولر جاری کیا گیا ہے میڈیکل سپریڈنٹ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کی جانب سے ایک اہم ترین سرکولر جاری کیا گیا ہے تو ناظرین اگرام جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس عمر میں آ کے جو پینشنرز ہوتے ہیں ان کو جو بیسیکل جو ہارٹ کے پیشنٹ زیادہ تر جو پینشنرز ہیں یا زیادہ تر جو اس عمر کے لوگ ہوتے ہیں انہیں ہارٹ کے زیادہ تر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس عمر میں بڑھاپے میں یعنی کہ تو ناظرین اگرام اس حوالے سے جو پینشنرز ہیں جن کو ہارٹ کے مسائل ہیں تو اس حوالے سے وہ اپنے ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں جس میں ایکو ہو گیا ایٹیٹی ہو گیا ٹی او ای ہو گیا یہ ایسی جی ہو گیا تو جس لیبارٹری میں بھی وہ کراتے ہیں تو یہ ہائیلی پیڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں یعنی کہ کافی زیادہ ان کی فیسیز وغیرہ ہوتی ہیں تو نادرین اگرام یہ بھی سوالے سے میڈیکل سپریڈلڈ راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا کہنا ہے کہ جتنے بھی سینئر سیٹیزنز ہیں جن میں فیملی پینشنرز اور پینشنرز بھی شامل ہیں جن کی عمر ستیر سال سے زائد ہے تو وہ یہ جو متعلقہ ٹیسٹ ہیں جیسا کہ ایکو ٹیسٹ ہو گیا ایٹیٹی ہو گیا ٹی او ای ہو گیا ایسی جی ہو گیا یا پھر ان کے ہارٹ وغیرہ کے جو سٹڈ وغیرہ ڈلواتے ہیں تو یہ تمام ٹیسٹ اور تمام ان کا جو علاج ہے ہارٹ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان تمام مسائل کا علاج فری آف کوسٹ ہو گا اس کے لئے صرف اور صرف آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ ساتھ لے کر جانا ہے اور کوئی چیز کوئی سارٹیفکیٹ وغیرہ آپ نے لے کر نہیں جانا اور فری آف کوسٹ یہ علاج ہوگا اور اس سے تمام ملازمین پینشنرز اور فیملی پینشنرز فائدہ اٹھا سکتے ہیں چاہے وہ ملکیں پاکستان کے کسی بھی زلے سے کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں ملک بھر کے جتنے بھی ملازمین ہیں پینشنرز ہیں اور فیملی پینشنرز ہیں اگر ان کی عمر ستر سال یا ستر سال سے زائد ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تناظریننگرام اس کے ساتھ ہی آج کی ماری دوسری اہم ترین اپ ڈیٹ اہم ترین خبر یہ ہے کہ ایف بی آر کے حوالے سے گوشوارے جمع کروانے کے حوالے سے اطلاعات ہیں اس حوالے سے میسجز اور ایمیلز وغیرہ ملازمین اور پینشنرز کو بھی وصول ہو رہے ہیں تناظریننگرام اس حوالے سے اف بی آر کی جانب سے یہ اطلاع دی جارہی ہے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس دوہدار ایک کے دوہدار ایک کی زہلی شرعہ ایک سو چودہ بائے ایک بی سیون کے تحت آپ نے مالی سال دوہدار چوبیس کے لیے اپنی آمدنی کا گوشوارہ تیس ستمبر یا اس سے پہلے جمع کرانا ہے یعنی کہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں تنخواہ در طبقہ ہے یا پھر پینشنرز ہیں اگر ان کی پینشن کے علاوہ اگر ان کا کوئی اور بھی زرائے آمدن ہے اور وہ اس پر ٹیکس جمع کرواتے ہیں تو اس حوالے سے آپ نے اپنا جو آمدنی کا ٹیکس ہے آمدنی کا گوشوارہ ہے وہ تیس ستمبر یا تیس ستمبر سے پہلے جمع کروانا ہے تو ناظریننگرام میں آپ کو بتاتے چلے کہ ایسے پینشنرز حضرات جن کا پینشن کے علاوہ کوئی درائے آمدن نہیں ہے تو ان پینشنرز نے یہ گوشوارے بغیرہ جمع نہیں کروانے اور ایسے پینشنرز جن کی ذرائے آمدن ہے پینشن کے علاوہ کوئی دوسرے بھی ذرائے آمدن ہے یعنی کہ دکان وغیرہ ہے کوئی زمین وغیرہ ہے یا سو اور کوئی بھی کسی جنگہ پہ بھی انہوں نے انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے تو اس حوالے سے انہوں نے اپنا گوشوارہ لازمی طور پر جمع کروانا ہے تو اس حوالے سے تیس ستمبر آخری طریق ہے گوشوارہ جمع کروانے کی تو اگر آپ تیس ستمبر تک اپنا آمدنی کا گوشوارہ انکم ٹیکس وغیرہ جمع نہیں کرواتے تو آپ کی جو موبائل سم میں وہ بھی بند کر دی جائے گی آپ کا بجلی اور گیس کے کنیکشن بھی منکتہ کیے جا سکتے ہیں اور آپ کے بیرونے ملک جانے پر پبندیاں آئید ہو سکتی ہیں یعنی کہ اگر آپ تیس ستمبر تک اپنا گوشوارہ جمع نہیں کرواتے تو آپ پہ یہ یہ پبندیاں آئید کر دی جائیں گی یعنی کہ آپ نے آپ کی موبائل سم بھی بند کر دی جائے گی آپ کے بجلی اور گیس کے کنیکشن بھی منکتہ کر دی جائیں گے کارٹ لیے جائیں گے آپ کی بجلی گیس بند ہو جائے گی اور آپ بیرونے ملک بھی نہیں جا سکتے جب تک آپ اپنا انکم ٹیکس کا گوشوارہ ہے وہ جمع نہیں کرائیں گے تو ناظرین نگرہ میں ایف بی آر کے پاس آپ کی مالی ٹرانزیکشن کا مکمل ریکارڈ موجود ہے یعنی کہ جو مالی ٹرانزیکشن آپ بینک وغیرہ سے کرتے ہیں اس کا مکمل ریکارڈ ان کے پاس ہے تو اس کے علاوہ آپ اپنے آئی ڈی کارڈ کے تھرو جو ٹرانزیکشن کرتے ہیں اس کی بھی مکمل ڈیٹیل ایف بی آر کے پاس موجود ہے تو اس لیے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ ٹیکس سال دوہدر چوبیس کے لیے اپنا درست گوشوارہ جمع کرائیں کیونکہ ایف بی آر وسیع پیمانے پر آرڈر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جس کی نتیجے میں اضافی ٹیکس اور باری جرمانہ آئید ہو سکتا ہے تو ناظرین اگر ہم اس حوالے سے اگر بات کیجئے کہ اس حوالے سے سرکاری ملازمین نے کیا کرنا ہے تو ایسے سرکاری ملازمین جنہوں نے ٹیکس سال دوہدر تیس چوبیس کا گوشوارہ جمع کرانا ہے یعنی کہ انہوں نے فائلر ہونا ہے تو انہیں ایک سل پچھلا دوہدر تیس کا گوشوارہ بھی جمع کروانا ہوگا تو انہیں پہلے دوہدر بائیس تیس کا گوشوارہ جمع کروانا ہوگا وہ بھی لیڈ فیس کے ساتھ اور ایسے سرکاری ملازمین جنہوں نے روہ سال دوہدر تیس چوبیس کی یعنی کہ دوہدر چوبیس کا گوشوارہ جمع کروانا ہے تو وہ اپنا گوشوارہ آخری تاریخ یعنی کہ تیس ستمبر سے پہلے پہلے جمع کروا سکتے ہیں تو ناظرین اگرہ میں مذکورہ بالا ہدایات اور شرائط کی روشنی میں آپ کو نصیحت کی جاتی ہے کہ سال دوہدر چوبیس کیلئے اپنی آمدنی کا گوشوارہ تیس ستمبر یا اس سے پہلے پہلے جمع کروائیں اور کسی قسم کے جرومان نے یہ لیٹ فیض سے بچے ویل تو ناظرین اگر اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کلاس میں سبسکرائب کیجئے گا تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر اللہ حافظ